بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظر انگرامی پنجاب میں جو پینشن میں اضافہ کا ریوائزڈ نوٹفیکشن جاری ہوا ہے اس سے نئے ریٹائر ہونے والے جو پینشنر ہیں گورنمنٹ ملازمین ہیں جو یکم اگست دو ہزار تئیس کے بعد ریٹائر ہوں گے یا یکم اگست کو ریٹائر ہوں گے تو ان کو کافی سالہ نقصان ہونے والا ہے یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی زیادتی ہے ظلم ہے ان پینشنر کے ساتھ ان سرکاری ملازمین کے ساتھ جو یکم اگست دو ہزار تئیس یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں اس سے پہلے جو ایک دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کو کتنا پینشن مل رہی ہے گوری جوٹی مل رہی ہے اور جو ایک دن بعد یکم اگست دو ہزار تئیس کو ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے ایسا امتیازی سلوک ان ملازمین کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی نائنصافی اور سخت زیادتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ایک کمپیرزن دیکھیں گے کہ جو ملازمین اکتیس جولائی دو ہزار تئیس تک ریٹائر ہوتے ہیں ان کو کیا بینفیٹ ملنا والا ہے اور جو ملازمین یکم اگست دو ہزار تئیس یا اس کے بعد ریٹائر ہوں گے پنجاب کے تو ان کو کیا نقصان ہونے والا ہے منتھلی ہزار روپائی کا نقصان ہوگا انہیں اور یہ لانگ رن چلے گا جب تک وہ پنچن لیتے رہیں گے بلگہ ان کے بعد جب ان کی فیملی پنچن ان کی لوہ حقین لیں گے تو ان کو بھی یہ نقصان منتقل ہوتا رہے گا تو یہ چلتا رہے گا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے کہ اگر ملازم اکتیس جولائی دو ہزار تئیس کو ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو کتنا بینفیٹ ہوتا ہے اور جو ملازم ایک دن بعد ریٹائر ہوتا ہے یکم اگس دو ہزار تئیس کو تو اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے پنچن منتقلی کی مد میں منتقلی پنچن کی مد میں وہ کتنا نقصان اٹھاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف جینارہ میں یہ ملازم ہے پنجاب گورنمنٹ کے ملازم جو اگر اکتیس جولائی دو ہزار تئیس کو ریٹائر ہوں تو پھر ان کی منتقلی پنچن کتنی بنے گی اور اگر یہی ملازم اسی ڈیٹے کے ساتھ یعنی وہی تنخواہ ان کی ہر چیز وہی ڈیٹا برث اور اسی ڈیٹے کے ساتھ وہ اگر یکم اگس دو ہزار تئیس کو ایک دن بعد ریٹائر ہوں تو پھر ان کو پنچن کی مد میں منتقلی پنچن کی مد میں کتنا نقصان ہوگا بیسک پیسکیل ہے جی ان کا فورٹین اور ستاونہ نزار تین سو تیس روپے اس وقت لے رہی ہیں تو چونکہ ان کو یہ تنخواہ لیتے ہوئے چھے ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے تو ایک انکریمنٹ اینول انکریمنٹ ایڈوانس وہ ایڈمیزیبل ہوگی جو کہ ان کی جو پینشن کیلکولیشن ہوگی اس کے لیے جو بیسک پیس استعمال ہوگی اس میں وہ شامل ہوگی تو وہ بن گئی ان سٹھ ہزار ستر روپے ڈیٹ آف برت ہے جی پندرہ فروری انیس سو اٹھ ڈیٹ آف جائننگ اکیس اگست نائنٹین ایٹی نائن ایج ان کی بنتی ہے جی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پچپن سال اور پانچ مہینے اگر ایک دن اوپر ہو جائے سال سے پورے سال سے تو اس کو نیکس جیئر کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کی ایج ہم لیں گے چھپن سال تو کوالیفائنگ سرویس ہے ان کی چونتی سال تیس سال سے اوپر جتنی مرضی ہو جائے تو ہم پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے تیس سال لیں گے میکسیمم سرویس تو اس طرح ان کو فارمولے لگانے کے بعد جو گراس پینشن بنی وہ بنی اکتالیس ہزار تین سو انچاس اور نیٹ پینشن بنی چھبیس ہزار آٹھ سو چھیتر اور پینتیس پرسنٹ فار کمیوٹ وہ بنی چودہ ہزار چار سو بہتر تو ان کی کمیوٹیشن بنی پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو آٹھ روپ ہے اگر یہ اکتیس جولائی دوہزار تیس کو ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی کمیوٹ یا گریجویٹی بنے گی پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو آٹھ روپ ہے اور ان کو جو پینشن میں اضافہ ہے اس نوٹیفکیشن کے ذریعے ایڈمیزیبل کیے گئے ہیں دوہزار گیارہ کا پندرہ پرسنٹ دوہزار پندرہ کا ساڑھے سات پرسنٹ دوہزار بائیس کا پندرہ پرسنٹ اور اب دوہزار تیس کا ساڑھے سترہ فیصد پینشن اضافہ ان کو ایڈمیزیبل ہے تو یہ سارے پینشن اضافے لگانے کے بعد ان کی نیٹ پینشن بنی میڈیکل الالاؤنس کے بغیر چوالیس ہزار آٹھ سو ستانوے روپ ہے اور میڈیکل الالاؤنس ان کا ٹوٹل بنا آٹھ ہزار تین سو نینانوے روپ ہے تو ٹوٹل ان کی منتھلی پینشن جو ان کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگی وہ بن گئی ترے پن ہزار دو سو چھان میڈ روپ ہے اگر یہ ریٹائر ہوتے ہیں اکتیس جولائی دوہزار تیئیس کو اور اگر یہی ملازم ایک دن بعد ریٹائر ہوتے ہیں یکم اگس دوہزار تیئیس کو یا اس کے بعد کسی بھی ڈیٹ کو ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر ان کو باقی پینشن انکریزز تو وہی ملیں گی ہر چیز ان کی پینتیس فیصد اور گراس پینشن اور نیٹ پینشن وہی ہوگی لیکن ان کو دوہزار تیئیس کا ساڑھے سترہ فیصد پینشن اضافہ یہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگا یہ ان کو نہیں ملے گا تو چونکہ چھ ہزار چھ سو چھاسی روپ ہے ان کی پینشن میں اضافہ نہیں لگے گا تو چھ ہزار چھ سو چھاسی روپ ہے ان کی پینشن کم ہو جائے گی یعنی ترے پن ہزار کی دو سو چھانوے کی بجائے چھالیس ہزار چھ سو نو روپ ہے ہوگی ان کی منتلی پینشن جو ان کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگی جبکہ کمیوٹ جو ہے نا وہی سیم رہے گی پچیس لاکھ ہٹھائیس ہزار چھ سو آٹھ روپ ہے تو یہ اضافہ جو ہے نا نقصان اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ساڑھے سترہ فیصد ہے یہ چلتا رہے گا نیکسٹ یئر اگر کوئی پینشن میں اضافہ ہوتا ہے تو صاف زیرہ ان کی پینشن جو نیٹ پینشن بنے گی وہ اس ملازم سے کم بنے گی یعنی اس جو اکتیس جولائی کو ریٹائر ہوا ہے تو ان کی پینشن میں بھی صاف زیرہ نیکسٹ یئر کم اضافہ ہوگا اس کی نسبت تو یہ نقصان جو ہے وہ یہ آگے چلتا رہے گا تو یہ بہت سخت زیادتی ہے نا انصافی ملازمین کے ساتھ جو یکم اگست دوہزار تیئیس یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں پنجاب کی اس سے پہلے لیو ان کیشمنٹ کے مد میں کافی نقصان جو ہے وہ لاکھوں کا ہو رہا ہے اور اب ان کو ہزاروں روپے منتھلی جو ہے یہ بھی نقصان ہوگا اور یہ ملازم تقریباً سٹھ سٹھ روپے جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے ہر مہینے اور یہ بڑھتا جائے گا تو یہ تھی ایک ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کا اس بارے میں کوئی کوئیسٹن ہے تو اپنی جو کوئیسٹن ہے اس کو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شئر بھی ضرور کریں